میں دو دن سے بیمار ہوں کل میں نے جانا تھا ذرہ سندھ کے علاقے میں لیکن بخواہ اتنا تھا شدت اتنی تھی کہ بس پڑا رہا بستر میں اور اٹھنے کی حمت نہیں ہوئی آج تھوڑی سی حمت ہوئی گولیاں شولیاں کھا کے تو وہ کہتے ہیں کہ یار وہ پیر صحیح جو ہے نا تو آپ بیمار ہیں ان سے کیا میں دعا کروں شفاہ کی یہ تو خود بیمار ہے تو بھائی اس کا جواب بھی تو دین میں ہے نا کہ جو بیمار ہوتا ہے اس سے دعا اتراز بھی اتراز کرنے والوں کے مو بیمار دن چاہتے ہیں کہ ہم تو جب بیمار ہوں بلکہ کوئی بھی بیمار ہوں دعا کروالو تو یہ زیادہ بہتر ہے حضرت محترم پانی کی کہانی یہ ہے کہ اللہ نے ہر زندہ کو پانی سے بنایا یہ آؤں گا پھر میرہ بات شریف پہ آؤں گا پھر اسی بات پہ اللہ نے ہر زندہ کو پانی سے تخلیق فرمایا کیوں پانی سے کیوں یہ تو رب جانتا ہے لیکن لیکن پانی پانی مین انگریڈینٹ ہو گیا جزے اصل ہو گیا ابھی جب آقا کریم کی وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ کنتو نبیون و آدم و بین المائی و تین کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور گارے کے درمیان میں تھے تو وہاں پہ بھی پانی پانی میں بھی پانی اور گارے میں بھی مٹی اور پانی لیکن ہمیں گوگل بڑا اچھا رکھتا ہے تو ہم نے گوگل سے پوچھا کہ بھئی کتنا پانی بندے میں تو گوگل کہتا ہے کہ سو کلو کا وزن ہو تو نوے کلو کا بندہ پانی حضرت محترم یہ پانی سے جو انسان بنایا گیا ہے تو پانی کی دو صورتیں ہیں بہاو کے اعتبار سے حرکت کے اعتبار سے ایک ہے پانی ساکت پانی سامت پانی جامد پانی کھڑا پانی جوہر پانی ٹھیرا پانی روکا پانی سڑتا پانی بدھو پانی تافن پانی ایک پانی بہتا پانی روان پانی چلتا پانی پاک پانی وہ پانی یہاں جہاں بہتا ہے ساتھ ساتھ آبادی کرتا جاتا ہے یہ جو انڈس ریور سیولائزیشن کے لیے وادی سندھ کی جو تہذیب ہے یہ اتنی پرانی کیا ہے وادی سندھ بہتا پانی ہے دریائے سندھ کا آباد کرتا جا رہا ہے جو پانی تھیرا ہے وہ ناپاک جو پانی تھیرا ہے وہ رکا ہوا کھڑا ہوا بدبو تافن بلازر خود بھی ناپاک کوئی چیز مس ہو جائے تو وہ بھی پلید اور بہتا پانی وہ پاک ہے خود بھی پاک ہے اور کوئی ناپاک چیز اندر چلی جائے تو وہ بھی پاک ہے بھئی ایک خاتون ہے اس نے اپنے بچے کے ناپاک کپڑے دھوئے کسی بہتے دریائے میں ایک کلومیٹر آگے ایک بابا وضو کر رہا ہے وہی پانی جو ناپاکی کو پاک کر گیا آگے جا کے کیا ناپاک تھا کوئی فتوہ یہ دے گا کہ اس بابے کا وضو نہ ہوا دریائے کے اس پانی سے کیونکہ اس بچے کے ناپاک کپڑوں کو اس کی مانے دھویا بہتا پانی پاک پاک کرنے کے بعد بھی پاک پاک کرنے کے بعد بھی پاک پھر پاک کرے گا پھر بھی پاک پھر بہ رہا ہے کیا ہے دھیز ہے بہاو کا رکا ہوا جو نہیں ہے یہ بندے یہ بندے کے اندر یہ بندے کے اندر پانی ہے پانی روک لوگے بہاو روک لوگے خوشی ہے روک لو پیسہ ہے مال ہے روک لو راحت ہے آسانی ہے روک لو اقتدار ہے اختیار ہے روک لو روک لوگے تو پھر کیا ہوگا جوہر پانی کھڑا پانی فیض نہیں ہے بہاو کا بہاو کا فیض جب بہاو کا فیض ملتا ہے تو پاکی عطا ہوتی ہے حاضرین محترم یہ پہتہ پانی جہاں جہاں جاتا ہے آباد کرتا جاتا ہے پہتے پانی کے اردگرد زندگی پیدا ہوتی ہے زندگی زیست آبادیاں آبادیاں پانی کے اردگرد دریائے سندھ ہے اس کے آس پاس آبادی ادھر بنجر علاقے جہاں پانی نہیں وہاں کوئی رہتا نہیں اور دریائے سندھ کے کناروں پہ آبادیاں آبادیاں شہر ہی شہر ایک شہر سے نکلو تو انگلہ شہر پوری سڑکیں دریائے کے کنارے کچھ اس طرف کچھ اس طرف حاضرین محترم یہ جو پانی ہے بہتے پانی کی خاصیت ہے لہر بہے گا تو لہر ہوگی کھڑا ہوگا تو لہر نہیں بہتے پانی کی خاصیت لہر آج جو بچے فیزکس پڑھتے ہیں طبیعیات پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ لہر کیا ہے دیفینیشن آف ویو کہتے ہیں ایک ویو لیندھ کتنی ہے ایک لہر کی لمبائی کتنی ہے کہتے ہیں ایک اونچائی کے ایک نیچائی لہر ہے نا زندگی ہے نا اونچ نیچ ہے نا اتاک چاہاؤ ہے نا مد و جذر ہے نا ارود اور زبان کے کہانی ہے نا میں کبھی بیمار ہوتا ہوں کبھی اداس ہوتا ہوں کبھی خوش ہوتا ہوں کبھی صحت سے ہوتا ہوں ادار ہے چڑھاؤ ہے زندگی ہے یہی لہر ہے یہ بہتا پانی جو ہے نا لہر میں اب یہ لہر ایک کہانی سنا رہے گی پانی کو پانی کو یہ بتا رہی ہے اس پترہ آپ کو جو لہر کے نقطہ اروج پہ ہے جو نقطہ اروج پہ ہے اس کو اس کو یہ لہر کہہ رہی ہے پانی کو اس پانی کے قطرے کو کہتی ہے دیکھ آج تو اروج پہ ہے غرور نہ کر گھمن نہ کر اکڑ مت ذل نہ کر آج اقتدار ہے آج صحت ہے آج جوانی ہے آج قوت ہے آج ستخت ہے آج تاج ہے آج غرور نہ کر آج ذل نہ کر آج ذل نہ دھا آج اپنی طاقت کے نشے میں بدمس نہ ہو جا دیکھ یہ لہر ہے آج قدرت نے تیرے لیے زوال لکھا اور ایک اور خبر دیتی ہے اس قطرے کو جو زوال کے نقطہ پست ترین پہ ہے جو سب سے نچلی سطح پہ جو قطرے آپ ہے اس کو پیغام یہ ہے غم نہ کر ہمت نہ حوصلہ نہ چھوڑ آنسو نہ بہا یہ لہر ہے ارے تُو نے حمد کیوں ہاری جب رب نے بتایا ہے کہ لہر ہے میں نے تجھے پانی سے بنایا ہے آج تُو نقطہ زیری پہ ہے کل تیرے لیے رب نے اروج لکھا ہے یہ اروج اور زوال کی کہانی ہے یہ بہتے پانی کا فیض ہے تہرتہ نہیں ہے تہرتہ نہیں ہے چاہے اروج اور چاہے زوال اور رکے گا نہیں چلتا رہے گا چلتا رہے گا حاضر محفل یہ فیض دینا بڑا کمال کا کام فیض ہم فیض لینا تو چاہتے ہیں یار بزرگ کے پاس چلے جاؤ پیر کے پاس چلے جاؤ مرشد کے پاس اس آستانے پہ چلے جاؤ فیض فیض لینا چاہتے ہیں فیض دینا نہیں چاہتے میرا نبی فیض دینے والا میرا نبی فیض دینا سکھانے والا وہ چند لمحوں میں جو فیض دے دیتا تھا وہ جو کالے حبشی غلام کو اہد اہد کے نارے پہ پکا کر دیتا تھا مجھے بوڑی عورت مکہ چھوڑ کے جاتی تھی کسی جادوگر کے خوف سے وہ دس منٹ کی مصافت کے بعد کہتی ہے اچھدو اللہ الہ الا اللہ سبحان یہ چند لمحوں میں فیض دینے والے نے کیا فیض دے دیا کبھی مسکراہت کا فیض کبھی دست شفقت کا فیض کبھی ہدایت کا فیض کبھی مسکراہت کا فیض کبھی آسانیہ تقسیم کرنے کا فیض کبھی انسانیت کی میراج کا فیض کبھی انسانیت کی تعلیم کا فیض یہ فیض ایسا تھا یہ فیض ایسا تھا کہ کسی کو سچوں کا سردار کر گیا کسی کو عداجت کی میراج پہ پہنچا گیا کسی کو غنہ عطا کر گیا کسی کو شجاعت کی دستار دے گیا فیض دینے والا ہے ہم ماننے والے دوسری کے ہیں لیکن فیض دینا نہیں چاہتے فیض دینا نہیں چاہتے ہمارے پاس مال آئے گا روک لیں گے خوشی آئے گی اس کو نہیں بلاتے نہیں نہیں آگے میرے بیٹے کا ولیمہ آئے اس کو نہیں بلاتے خوشی روک لوگے بہاو رک جائے گا جوہر بن جاؤ گے بھاو رکو ہو بھاندے چاہاہتے